بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس این ویلکم تو آپ نیو سیشن اور اس سیشن کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ایچ ٹی ایمل کے مزید کچھ ڈیکس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو آئیں چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک فولڈر کریٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں کہہ کرتا ہوں یہاں پہ ایک فولڈر کریٹ کر لیتا ہے سب سے پہلے یہ میں نے ایک فولڈر کریٹ کر لیا اور یہاں پہ چلے میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں ایچ ٹی ایمل ٹیکس ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ ایک فائل کریٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے فائل کس طرح سے کریٹ کروں گا سیمپل رائٹ کلک ٹیکس ٹاکومنٹ اور یہاں پہ میں اس کی ایکسٹینشن آپ کو بتا دیتا ہوں کیا لکھ لیے تو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ بیسکلی دیکھتے ہیں کہ ایچ ٹی ایمل کے اندر بٹن لگانا سیکھ لیا اینکر کا ٹیگ لگانا سیکھ لیا تو اگر کوئی آر ڈیو یا ویڈیو فائل اگر آپ نے اٹیج کرنی ہے تو ہم کس طرح سے اٹیج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں کیا لکھتا ہوں فور ایکسٹینشن ویڈیو ٹھیک ہے اور آپ نے اس کی ایکسٹینشن کیونکہ ہم لوگ نے پہلے میں ڈسکس کیا ہے کہ ہمیشہ ایچ ٹی ایمل کی ایکسٹینشن آپ نے کیا ڈیفائن کر رہی ہے ڈاٹ ایش ٹی ایمل ٹھیک ہے تو یہ میں نے اوکی کر دیا اچھا بعض کو یہاں پہ اس کی ان کی ایکسٹینشن شو نہیں ہو رہی تو اگر اگر آپ لوگ وینڈو ٹین ہی یوز کرتے تو وینڈو ٹین کے اندر یہ آپشن آپ کو نظر آ رہی ہے ویو کی اس پہ آپ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کو نظر آجی کہ میں نے یہ ٹک کیا ہوا ہے کہ مجھے فائل جو نیم اور ایکسٹینشن شو اگر لیٹس پوز اگر میں نے اس کو آرچہ کر دیا تو یہاں پہ دیکھیں وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ریموو ہو چکے مجھے نظر نہیں آ رہی تو اس بیٹر کہ آپ اگر اس کو جو ہے وہ شو کروا دیں اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کمپلیٹ فولڈر جو ہے میں کہاں پہ اوپر کر لوں جو ہے وہ اپنے کوڈ ایڈیٹر کہتے ہیں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں کہہ گا تو سی ایم ڈی پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے سی ایم ڈی پہ میں نے کلک کیا اب یہاں پہ میں کہہ لکھا کوڈ سپیس ڈاٹ یہ صرف صرف ویڈیو سٹوڈیو کوڈ کے لئے کمارڈ ہے ٹھیک ہے تو میں اینٹر کروں گا اور یہ پوری پورا فولڈر میرے ویڈیو سٹوڈیو کوڈ کے اندر جو ہے وہ اوپر روڈ ہے اور اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں میں جلدی سے جو ہے وہ یوٹیوب پہ جاتا ہوں اور یوٹیوب پہ جا کے میں کیا کرتا ہوں کہ ایک آدھ ویڈیو چھوٹی سے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک آدھار آدھیو فائل ہم لوگ ڈاؤنلڈ کر لیتا ہوں میں سیمپل یہاں پہ یوٹیوب سرچ کرتا ہوں اور یہاں پہ کوئی ویڈیو ہم لوگ جو کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں میں کیا کرتا ہوں جلدی سے اس ویدی ٹھیک ہے تو نوشوہ ہم یہاں پہ کیا کرتا ہوں نیچر ٹھیک ہے تو جلدے سے کچھ چھوٹی سی ویڈیو ہم لوگ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں for example one minute ٹھیک ہے یہ آکے میں پاس اس کو میں کیا کرتا ہوں open کر لیتا ہوں اور open کر کے میں نے اس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے copy video url میں یہاں سے اس کو copy کرتا ہوں اور simple اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے ویڈیو basically youtube سے ڈاؤنلوڈ کر لی ہے ٹھیک ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک فولڈر بنا لیتا ہوں ویڈیو ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے same as it is میں ویڈیو کا ٹیگ آپ کو بتا دیتا ہوں آڈیو کا ٹیگ کے لیے بھی آپ نے same procedure جو فالو کر لینا تو یہ ایک ویڈیو ہے جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اب میں اس کو rename کر لیتا ہوں میں simple لکھ لیتا ہوں nature ٹھیک ہے اب ویڈیو attach کرنے کا basic purpose کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ اپنی ویب سیٹ کے اندر کو ویڈیو وغیرہ شو کروانا چاہ رہے ہیں کوئی add run کرنا چاہ رہے تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ اس کو use کر سکتے ہیں یہ پورا فولڈر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس open ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے ویڈیو کی جو ایچ ٹی من فائل اس کو open کریں گے shift ورن پریس کریں گے اور یہ سارے کا سارا کوڈ ہمارے پاس لکھا آ گیا ہے فیلحال اس کوڈ اگر آپ لکھا بھی رہنے دیں گے اس سے آپ کی فائل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اور اس سے بھی confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ ویڈیو کے لیے جس طرح نورملی ابھی تک ہم لوگ لیے heading کے لیے heading کا tag لگایا ہے ویڈیو کے لیے اب same as it is ہم لوگ ویڈیو کا tag لگائیں گے تو میں کیا لکھوں گا ویڈیو enter کروں گا اور اس نے complete مجھے tag لکھ کے assign کر دیا دوبارہ دیکھیں میں simple کے لکھ رہا ہوں ویڈیو enter hit کیا اور اس نے پورا tag مجھے بتا دیا اب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی ویڈیو کہاں پہ پڑی ہوئے اس کا source کے destination کے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے جو folder نیا تھا جس کے اندر ہمارا code پڑا ہے اسی folder میں ویڈیو کا folder اور اس ویڈیو کے folder کے اندر ہمارے پاس کیا پڑی ہوئی ہے ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو ہمیں اب code کے اندر بتانا پڑے گا کہ سب سے پہلے آپ کہاں جاؤ ویڈیو کے folder میں جاؤ اور ویڈیو کے folder میں کون سی file پڑی ہوئے nature.mp4 اس کی extension ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں اس file پہ کام کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنی ہے ایک ویڈیو کو access کرنا وہ ویڈیو کہاں پہ ہے اس folder کے اندر تو اس file سے پہلے میں اس folder میں جاؤں گا اور then اس file کا name اور اس کی extension جو ہے وہ میں لکھوں گا جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اس کو save کریں گے ہم لوگ اور save کر کے یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں یہاں پہ extension کی option آرہی ہے تو آپ نے یہاں پہ click کر کے کچھ extension آپ نے جو ہے وہ install کر لینا ہے جیسے یہ live server کی extension ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے already install کی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا reload required جلدی سے ٹھیک ہے تو آپ live server کی extension اور میں extension use کرتا جاؤں گا میں آپ کو ساتھ بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ reload میں نے کر لی ہے extension آپ نے download کر لینا ہے ٹھیک ہے next ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب extension download کر لیں گے تو آپ کیا کریں go live پہ click کریں گے اب آپ file کے اندر change کریں گے وہ automatically جو ہے وہ اس browser کے اوپر implement ہوتی جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیو آ چکی ہے اوکی لیکن یہ play نہیں ہو رہی اس کے لئے کیا کرتے ہیں یہاں پہ ویڈیو جیسے play pause کرنے کے لئے ہمارے پاس different options ہوتی button ہوتے تو ہم یہاں پہ لکھیں controls ٹھیک ہے یہ میں لکھتے ہیں اب یہ control کیا کرے گا کہ ویڈیو کو play pause اگر آپ نہیں کرنا ہے تو آپ ویڈیو کو play pause کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پہ ہمارے پاس نہیں آرہی تب میں ویڈیو کو play کر سکتا ہوں ٹھیک یہ ویڈیو play ہو گئی ہے even اس کا music میں کم زیادہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے screen ہم بڑی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس three dots basically indicate کہ اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا different options آ رہے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو properly ہمارے پاس work کر رہی ہے even اگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا size control کرنا ہے تو آپ size بھی control کر سکتے like height is equal to 300 width is equal to 300 dimension اس کی لینا چاہے اور refresh کریں اب یہ دیکھیں میرا جو میری جو file live server پہ چلے تو مجھے بار بار browser refresh کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسرا میں نے آپ کو last time بتاتا کہ میں یہاں پہ save option select کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو مجھے بار ور فائل کو save کرنے کی ضرورت نہیں میرا یہ پھیکٹس کر لی جائے گا ٹھیک آرڈیو same as it is یہاں پہ آرڈیو کا source بتانا ہے اور آرڈیو کو بھی play کرنے کے لئے ہمارے پاس controls ہوتے ہیں کہ ہم play pause کر سکے اس کا volume کم زیادہ کر سکے تو یہ control آپ لازم ملکانا ہے اچھا جی اب ہم بات کرتے ھtml list اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہے جلدی سے ایک نئی file create کر لیتے اگر آپ یہاں پہ اس کے اوپر mouse لے کے جائیں گے وہ آپ بتا رہے ہے نئی file create کر نئی یعنی folder create کر نئی نئی file create کر جس کا نام لکھ ھtml یا میں لکھ لیتا ہوں list extension ھtml ہمارے پاس ھtml کے اندر دو طرح کی list ہوتی ہے list جو multi purposes use ہوتی ہے جیسے go daddy ہے go daddy کی website پر پر پیج ہوگا جس پر کلک کرتے ہے تو اس پیکج لیں گے تو اس کے در یہ options آپ کو مل جائے گی وہاں پہ list item use ہو رہے ہوتے ہیں even mostly website navigation list item use ہو رہے ہوتے ہے ٹھیک ہے تو یہ multi purposes is basically usage ہے bullet points کے لئے use ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویب site features features جو main feature انہوں نے bullet spots کے لکھ دی ہے تو وہاں پہ list item use ہو رہتے تو اس کا multi purposes ہے basically ٹھیک ہے تو اب list کو basically do categorization دو طرح کی list ہمارے پاس HTML موجود ہے ایک order list اور unorder list آئے چلتے اس کو دیکھتے تو سب سے پہلے میں basic structure create کر لیا ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے order list کو perform کریں گے ٹھیک ہے میں پہلے لکھ دیتا ہوں اب یہاں پہ comment کس طرح سے کرتے basically اگر میں html کے اندر comment کی بات کرتا ہوں ٹھیک کسی line کو اگر اپنے comment کرنا ہے تو اس کا purpose کس طرح کرتا comment کا فائدہ ہے میں یہ لکھتا ہوں html list types ٹھیک ہے اب میں نے یہ لکھ دیا اس کو auto save ہے تو again اس کو بند کروں گا اب میں اس file کو اپنے live server run کرنا چاہer تو میں اس پہ click کروں گا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس file run ہو گیا اور آپ یہاں کر دیتے ہیں basically comment کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں نظر تو آئے گی لیکن browser پہ execute نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی browser پہ hide ہوگی لیکن ہمیں نظر آ رہی ہے تو comment سے ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ user friendly ہو جاتا ہے یعنی یہ file اگر میں آپ شیئر کروں گا تو آپ کو پتہ چل جی گا اس comment سے ہم کس کی بات کرنے لگے ہم html list کی بات کرنے لگے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دو طرح کے list جیسے ہم discuss کر چکے ہیں order list اور unorder list لئے specific tag use ہوتے اور unorder list لئے specific tag use ہوتے لئے پورا element ہمارے پاس بن کے آ چکے تو o کا مطلب ہے order اور l کا مطلب ہے list ٹھیک ہے تو جس طرح ہم لوگ کسی بھی list کی بات کرتے تو اس list کے اندر اس کی کچھ menus ہوتی ہے تو menus define کرنے کے لئے لئے li i category لگ جاتے li basically list items list کے اندر کون کون سے چیزیں موجود ہیں for example میں کہہ دیتا ہوں name ہے پھر again list item کے اندر course ہے ٹھیک ہے کوئی بھی جو بھی data آپ enter کرنا چاہے پھر اس کے اندر وہ subject ہے پھر list item کے اندر بس کے لئے id ہے اور list item کے اندر کے ہے status ہے ٹھیک ہے جو چیز ریٹ کرے گا نمبر ون پہ name ہے نمبر two پہ course نمبر c subject fourth idea last one status ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو زوم کر دیتا ہوں ٹھیک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس list show ہو رہی ہے اور اگر for example میں چاہر list item show ہو for example اگر میں ایک اور list add تو automatically 6 generate list and for example status اور میں کہتا ہوں counting ٹھیک ہے spelling ٹھیک کر لیتے save اور یہاں پہ 6 automatically generate ہو گیا چلے یہ سمجھا گی automatically list item ہو گی وہ number automatically کیا ہوتا جائے گا increase ہوتا جائے گا اس کے جہاں پہ small abc آج ہے capital abc آج ہے capital roman آج ہے small roman آج ٹھیک تو buy ڈفول 123 لکھا آئے گا اور اگر آپ چاہ رہے ہیں اس کی type change کر دیں ٹھیک ہے یعنی 123 کی جہاں پہ abc لکھا آئے تو ہم لوگ کیا لکھیں گے اس ol a اب میں capital a لکھ ہے سار سار list item capital abc show رہی ہے اگر میں small کر دوں گا تو small میں show ہو گی اگر میں capital roman کر دوں گا یعنی آئی ٹھیک آئی میں capital roman کی ڈیکیشن ہے تو roman میں show کرے گا اگر small roman کر دیں تو وہ small roman کے اندر show کرے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے تو یہ basically ہو گی ہمارے پاس order list اب ہم بات کر لیتے unorder list कि unorder list basically کس طرح work کرتی ہے same is ki functionality here ٹھیک ہے لیکن unorder یعنی کہ کوئی sequence نہیں unorderly design گئے تو اس کے لئے course attack use کریں ul یعنی u unorder l list unorder list کے اندر basically list item ہوگی تو میں اس کو copy کر لی تو copy کیا اور یہ میں یہاں پہ paste کرتے save کریں اور save کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو unorder list doted form میں یعنی اس کا sequence نہیں ہے ٹھیک ہے اب for example یہاں پہ دیکھیں تو یہ circular form میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی type بھی change کرتا ٹھیک ہے تو unorder list کیونکہ وہ sequence ہے تو اس لئے ہم لوگ اس کی type different ہے اور unorder list کی بات کروں تو اس کی type جو وہ different ہے سیمپل آپ لوگ کیا کریں آپ لوگ لکھے type is equal to ٹھیک ہے اور for example میں لکھ دیتا ہوں disk ٹھیک ہے save اور save کر کے اگر میں refresh کرتا ٹھیک disk کے spelling چلے دیکھ لیتے save اور ٹھیک میں ایک اور ٹرائی کر لیتا square ٹھیک save اور ٹھیک تو یہ ہمارے پاس square form میں آگے ٹھیک اور میں ٹرائی کرتا ہوں circle form میں ٹھیک ہے ویسے وہ default ہی ہے تو یہ again sorry یہ ہمارے پاس empty circle form میں یہ sure ہے تو اس کی type بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور ڈرکہ کار بھی ہے css کے طور بھی بھی اس کی type change کر سکتے ہے لیکن بھی ہم لوگ نے bcss کا topic start نہیں کیا تو انشاءاللہ وہ بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اگر ہم html1 سے لے html5 کی بات کریں تو اس میں بھی تک دو طرح list item مجھون ہے order list اور unorder list ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ایک چیز اور بتا ویڈیو سے لیٹڈ کہ اگر آپ لوگ جیسے ہم لوگ نے بھی last file میں دیکھا کہ ہم لوگ ویڈیو کو download کر اس کو attach کر رہے ٹھیک ہے ایک process یہ ہو گیا for example میں online کوئی ویڈیو attach کر رہا ہوں تو online ویڈیو میں کس طرح سے اپنے code کے اندر embed attach کر سکتے ہیں تو آپ simple youtube پہ جائیں ٹھیک ہے اور جیسے یہ ویڈیو ہے یا کوئی اور ویڈیو لے چلے میں یہ ویڈیو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس ویڈیو کو میں attach کر رہا یا embed کر چاہ رہا اپنے code کے اندر اپنی ویب سیٹ کے اندر تو آپ نے کیا کر جس بھی ویڈیو کو اپنے embed کر نے اس ویڈیو کو play کرنے آپ نے اس کے بعد یہ پہ جا کے ویڈیو کو right کلک کیا یہ پہ کیا آرہ ہے copy ویڈیو URL at current time اور copy embed code آپ نے simply اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ copy ہو گیا آپ نے جہاں پہ لگانا ہے میں اس ویڈیو فائل کے لگانا ہے یہ پہ میں اس کو کیا کروں گا paste کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ آئی فریم کا ٹیگ ہے آئی فریم کے اندری پوری ویب سیٹ بھی اٹیچ کر سکتے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آٹومیٹک سیلی ٹیگ سیلک کے آئی فریم ٹھیک تو اس کا سائز گئے ایڈ ایکسلریٹر آٹو پلے کلپ بار رائٹ یہ ساری آپشن اس کے اندر موجود ہے اس کو ہم لوگ سیف کرتے ہیں اور اس فائل کو ہم لوگ رن بھی کر لیتے ٹھیک ہے تو اس پہ کلک کریں گے اور یہ فائل ہمارے پاس رن ہو چکی ہے اور یہ ڈائریکٹ ویڈیو ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہے یوٹیوب سے آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب کیونکہ یہ آن لائن جو چل رہی ہے تو اس کا سائز کم زیادہ کرنا ہے تو یہاں سے آپ سائز کم زیادہ بھی کر سکتے ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے کہ اگر میں آئی فریم کے اندر کسی ویب سائٹ کو یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ یہ یوٹیوب کی پوری سائٹ ہے اس کو میں آئی فریم کے اندر لگانا چاہو تو وہ کس طرح سے لگا سکتا ہوں میں چار ہوں کی یہاں پہ ایرر آئی تھا کہ آپ لوگ اس کو ریزوف کریں ٹھیک تو آئی فریم کا ٹی ہم لوگ لگا لیتے آئی فریم کا ٹی آئی فریم ٹھیک اور یہاں پہ میں نے سورس بتا دیا ٹھیک یا میں سورس بتا رہا تھا www.youtube.com ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کی ہائیٹ ویڈت بتا لیتا ہوں ویڈت چلے میں اگین کر خوبصہ کو آی ہے آہ ڈال آہ تھے لائن بول آہ آہ پہ پہ آہ ہا آہ 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 پہلے یہ ویڈیو ہے ہماری ٹھیک ہے اور اوکے یہ پہلی ویڈیو ہماری ٹھیک ہے جو کہ ہم لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر کے لگئی ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ ویڈیو ہے جو کہ یوٹیوب سے آن لین چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ جو تھنگ آ جاتی ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس ایرر آ رہا ہے جس کے در ہم لوگوں کو بیسکلی یوٹیوب کو شو کروانا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے تو اب یہ ایرر آ کیا رہا ہے وہ ایرر آپ نے دھونڈنا ہے اور وہ ایرر میرے ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے بیسکلی آئی فریم کے اندر نہ صرف ہم ویڈیو لگا سکتے ہیں بلکہ آئی فریم کے اندر اگر ہم کسی ویب سیٹ کو شو کروانا چاہ رہے ہیں جیسے یوٹیوب ہے جیسے گوگل ہے جیسے لینک ڈین ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ آئی فریم کے اندر اٹیچ کر سکتے ہیں یعنی آئی فریم کے اندر اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ابھی ایرر آیا ہے ٹھیک ہے اس ایرر کو آپ نے جو ہے وہ جو ہے وہ ریزولف کرنا ہے یہ چھوٹے سے اسائنمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے جو کہ آپ لوگوں نے پرفارم کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ انٹرنیٹ سے بھی ریپ لے سکتے ہیں اور کوشش کیجئے گا پہلے آپ اس کو خود جو ہے وہ اٹیپٹ ٹھیک ہوگا جی چلے جی یہ ہمارا بیسکلی آج ہم ہم نے ایچ ٹی ایمل کے مزید ہوتی ٹیکس کو جو ہے وہ ریڈ کیا اب انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے نیکس سیکشن کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سی ایس ایس کو کیونکہ کچھ ابھی ایچ ٹی ایمل میں ٹیکس ابھی باقی ہے جو کہ سی ایس ایس کے بغیار برک نہیں کرتے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سی ایس ایس پہ سویچ ہونا پڑے گا ٹھیک ہے اور آل دو ہم لوگ ایچ ٹی ایمل سیس کو تھوڑا ساسد یعنی پیرلا لے کے چلیں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اپنے نیکس سیکشن کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ